اپل کھائیے اور صحت بنائیے بڑھنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو چلیے اس ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں ہمارے پہاڑوں میں کہا جاتا ہے کہ بیٹا اور بوٹا دونوں پیار اور کیر مانگتے ہیں اور ایسا ہی کچھ سیپ کی پیڑ کے ساتھ بھی ہے اپل فروٹ پیسٹ اور ویڈر سینسٹیو ہے اور اس کی بہت ہی زیادہ دیکھ بھال کرنی بڑھتی ہے تیرہ سے پندرہ پیسٹی سائیڈز اور انسیکٹی سائیڈز کی سپری اس میں ہوتی ہے اور پرتی ورش قریب ساتھ سو سے بارہ سو چلنگ آز چاہیے ہوتے ہیں یعنی کہ اس گروپ کی پروڈکشن ہوتی ہے کولڈ کلائمیٹ میں چلنگ آز کا مطلب ہوتا ہے کہ سال میں یہ نمبر آف آورز جب ٹیمپریچر ساتھ ڈگری سے نیچے لیکن فریزنگ پوائنٹ سے اوپر ہونا چاہیے لیکن اب سائنس میں پروگرس کے بعد کچھ ایسی ورائیٹیز بھی آگئی ہیں جنہیں چلنگ آز کم چاہیے ہوتے ہیں جیسے اینا ایک گولڈن ڈیلیشنس اپل کی ورائیٹی ہے جسے قریب تین سو سے چار سو چلنگ آرز ہی چاہیے ہوتے ہیں جب یہ ہم ویڈیو بنا رہے ہیں تو یہ سپٹمبر کا مہینہ ہے اور جو فروٹ سیزن ہے وہ پیک پہ ہے اور جو اپل ہے اسے پلک کیا جا رہا ہے اور اسے پھر گریڈنگ ہاؤسز میں لے کر جائے جاتا ہے وہاں پہ گریڈز بنتی ہیں سائز کلر اور جو کوالٹی فرمنس ہے وہ گریڈز کو ڈیسائیڈ کرتا ہے سائزز ہوتے ہیں جیسے ایکسٹر لارج لارج میڈیم سمال اور بی گریڈ یہ کھالا اپل ہے یہ دیکھیں انہی طرح سے لال آل بیچ میں تھوڑے تھوڑے ڈاٹ سائنس میں ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں کیسا ہے پہلے دھونا پڑے گا کھانے سے پہلے یہ چل رہی ہے پیکنگ یہاں پہ یہ دیکھیں گریڈ بنتی ہیں یہاں پہ یہ بڑا سائز لارج ہوتا ہے یہ میڈیم اور یہ ادھر یہاں پہ تو جو اپل کرپ ہے یہ کافی لیبر انٹنسیف ہے تو بہت ہی زیادہ لیبر اس میں لگتی ہے اور ایفٹ لگتا ہے اور سب سے پہلے جو تو جب سال کی شروعات ہوتی ہے جب پیڈ ڈارمنسی میں ہوتے ہیں پیڈوں کو پروننگ کی ضرورت پڑتی ہے پھر گھڑے بنایا جاتے ہیں جیسے ہماری بھاشا میں دور کہتے ہیں اور پھر اورگانک پیٹر فرٹیلائزرز دیا جاتا ہے روٹس کو نیوٹریٹس دیے جاتے ہیں روٹس کو یہ سب قریب ڈیسمبر اور جنوری فیبری کے آسپاس ہوتا ہے اور پھر مار چاہتے ہی جو پلانٹ پروپگیشن ہے اسے کیا جاتا ہے جسے ہم کل میں لگانا بھی کہتے ہیں یہ وہ پیریڈ ہوتا ہے جب دھیرے دھیرے جو پلانٹ ہے جو ٹری ہے وہ دورمنسی سے ایکٹیو والے سٹیج میں آنے والا ہوتا ہے کیونکہ ویڈیو کے سٹارٹ میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپل بہت ہی سنسیٹیو گروپ ہے اور اسے ٹائملی سپری اور جو انسیکٹی سائید پیسٹی سائیڈز ہے اس کی سپری کرنی پڑتی ہے اس پہ اور کوئی بھی اگر مس ٹائم ہوتا ہے تو جو فروٹی قولٹی ہے جو ڈیزیزیز ہے اسے اس پیڑ کو بچا سکتا ہے اور کافی حد تک ہمیں ریلائے بھی کرنا پڑتا ہے ایکسٹرنل فیکٹرز پہ جیسے بارش اور جو سن لائٹ ہے وہ کتنی ہوگی تو وہ بھی ڈیسائیڈ کرتا ہے آپل کی قوالٹی کو پیڑ بے ایکی ٹھنی پر تکھیں تو کافی نئی ویرائیٹیز ہیں اپل کی جو اب خریب سال بھر چلتی ہیں اور سیزن جو اپل کا ہے وہ چلائے سے شروع ہوتا ہے اور پھر اکٹوبر تک چلتا ہے اور جب گریڈز تیار ہوتی ہیں بنتی ہیں تو انہیں جو یہ سامنے آپ کو دکھ رہی ہیں کریٹس ان میں بھرا جاتا ہے اور جو سبزی منڈی ہے وہاں انہیں بھیجا جاتا ہے اور کچھ اپل اورچڑڈ والے ہیں جو اسے دیش کے ویبھن منڈیوں اور مارکٹس میں ڈریکلی بھیجتے ہیں یہاں سے تو چوئیس ٹوٹلی جو پرائیس ہے پریویلنگ پرائیس ہے اس پر ڈپینڈ ہوتی ہے اگر انہیں اچھا دام ملے تو یہیں بھیجتے ہیں ورنہ دوسری چکوں پر انہیں بھیجتے ہیں ٹرانسپورٹ دوارا یہ یہاں کے ایک فیمس سبجی منڈی ہے بندرون سبجی منڈی اور یہاں پہ سبے سبے چھے پانچے بجے بولی لگتی ہے اور اپل کو سیل کیا جاتا ہے اور یہاں پہ دیکھیں اس وقت کتنا زیادہ ٹھیر لگا ہوا ہے کتنی ساری کریٹس ہیں یہاں پہ اپل کی ٹھیر لگتا ہے ایک سوال ہے جو سبی ویورس سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو کسان ہے جو اپل اورچڈ والا ہے اسے قبریب 50 سے 150 200 کی رینج میں پرائیس سے جو ہے اپل کا ملتا ہے یا مل رہا ہے ابھی اور آپ کے علاقے میں اپل کی کیا ویلیو ہے آپ کمنٹ سیکشن میں لکھئے اور بتائیے کی کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو فارمر ہے اسے اچھت دام ملتا ہے اس فروٹ کا اور جیسے میں نے ویڈیو کے سٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ بہت ہی زیادہ سنسیٹیف کراپ ہے اور بہت ہی زیادہ فرٹیلائزرز پسٹیسائیڈز اور انسیکٹیسائیڈ سپری کرنی پرتی ہے اسے بچانے کے لیے اور کافی کاسٹ انٹینسیو کراپ ہے یہ اور ہم آپ سب کی پرتکریہ جاننا چاہتے ہیں اس پہ کمنٹ سیکشن پہ ضرور لکھئے یہ اپل کی گرین ونٹر گرین ورائٹی ہے ونٹرز میں جب سیب کا پیر ڈارمنٹ ہوتا ہے تو سیب کی ٹہنیوں کو پرون کیا جاتا ہے پروننگ انشور کرتی ہے ایڈکوٹ ماترہ میں سنلائٹ ایکسپوزر، فروٹ، لیف اور سٹیم کو دیکھیں اس وقت جو پلکنگ ہے جو تڑان جسے ہم کہتے ہیں وہ چل رہا ہے اپل کا اور ہم یہاں پہ وہ سیب جن میں کلر آیا ہے اسے پلک کرتے ہیں اور اگر چھوٹے سائز کے اپل میں پوری طرح سے کلر آ گیا ہے تو اسے بھی ہم پلک کرتے ہیں کیونکہ اس میں چانسز ہوتے ہیں کہ آگے اس سے زیادہ اس کا سائز نہیں بڑھے گا اور پھر اس کے بعد ہم اسے اپنے جو پاکنگ ہاؤسیں وہاں لے کے جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم گریڈ تیار کرتے ہیں یہ کالا اپل ہے یہ دیکھئے ہمی طرح سے لال اور بیچ میں تھوڑے تھوڑے ڈاپ سے اس میں اور اس سال ایک بڑے ہی انٹرسٹنگ ہم بات دیکھ رہے ہیں کہ جو اپل کے ڈیمانڈ ہے وہ کافی زیادہ ہے اور جو بائرز ہیں دور دور سے انڈیا کے تمام کونوں سے یہاں پہ ڈائریکلی اورچڑ بھی پہنچ رہے ہیں اور اگر واجب اور بالکل کمپیٹیٹیو دام ہوتا ہے تو ہم ان اپلز کو یہاں پہ بھی بیچ دیتے ہیں یا پھر وہ پیڑ میں ہی اسے پرچیز کر لیتے ہیں پیڑ میں لگے ہوئے سیپس کو پرچیز کر لیتے ہیں یا پھر یہ جو ہم نے ڈھیر یہاں پہ لگائی ہوتی ہے اپنے پیکنگ ہاؤس میں تو یہاں سے بیسڈ آن کالر اور سائز وہ پرائز ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور یہاں پہ پرچیز کرتے ہیں تو یہاں کے جو اپل اورچڑ والے ہیں تو انہیں جو بھی اچھت لگتا ہے جو انہیں اچھے دام جہاں پہ ملتے ہیں تو اس حساب سے اسے وہ سیل کرتے ہیں یا پھر لوکل سبزی منڈی ہوتی ہے جہاں انہیں ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے اور ڈیلی وہاں پہ صبح بولی لگتے ہیں اور بیسڈ آن جو مارکٹ کنڈیشنز ہیں انہیں سیل کیا جاتا ہے اپل کی جو کوالٹی ہے تمام پیرامیٹرز ہوتے ہیں جس پہ اسے کھڑا اترنا ہوتا ہے جیسے کلر، سائز، شیپ، فرمنس، کرسپنس، آسیڈیٹی، سالیبل سالیڈز جو اپل کی کوالٹی ریسائیڈ کرتے ہیں اور اپل ان سب پیرامیٹرز میں تب کھڑا اترتا ہے جب اسے آپٹیمل ویڈر کنڈیشنز ملتی ہیں سیب کے پیڑ کو صحیح ماترہ میں صحیح وقت پہ سن لائٹ، رین فال، مویسٹر، فرٹیلائزرز اور نیوٹرینٹس کی ضرورت پڑتی ہے بریٹشز نے اپل کی فارمنگ کلوں میں سٹارٹ کی تھی اٹھارہ سو ساتھ میں پہلی بار کیپٹن آر سی لی نے انیشیٹیو لیا تھا اپل فارمنگ کا یہاں پہ انہوں نے کلوں کے بندول گاؤں میں تھرٹی تھری ایکرز کا ایک لانڈ پر جیز کیا اور انہوں نے اپنے پتا جی سے ریکویسٹ کی پلم، پیر، اپل اور چہری کے ساپلنگ یہاں بھیجنے کی ان ساپلنگز کو انگلین سے مانگوایا گیا آٹھ اپل کے ورائیٹی انہوں نے یہاں پہ پلانٹ کی اور پھر دھیرے دھیرے اور بھی یہاں پہ بریٹشز آئے اور انہوں نے بھی یہاں پہ لانڈ پرچیز کیا اور اپل کی فارمنگ کی پڑی انٹرسٹنگ بات ہے اپل کے ساتھ چڑی ہوئی کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے سینٹرل ایشن ریجن کذاکستان میں اپل ملا اور اس کے بعد وہ دنیا کے تمام دیشوں میں سپریڈ ہوا موسیقی تو دوستو اب چلنے کا سمیں ہو گیا ہے میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا ہمارے اس چانل کو سبسکرائب ضرور کریں اور دیکھتے رہیے کنٹری سائٹ ٹرابلز موسیقی